نحمد و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عادم و سمود و اصحاب الرسی و قرونم بین ذالک کثیرہ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں درسِ قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی خوبصورت سلسلہ وار اگنشیست آپ سے درخواست ہے کہ درسِ قرآن.com کے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس صدقہ جاریہ ہے ناظرین ہم آج بات کریں گے قرآن مقدس کے خوبصورت واقعے پر اللہ رب العالمین نے جس طرح مختلف قوموں کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اسی طرح اصحاب الرس کے واقعہ بھی بیان ہوا ہے اصحاب الرس کا دو صورتوں میں بیان ہوا ہے ایک صورہ فرقان کے اندر ایک صورہ قاف کے اندر رس کا معنی ہے پرانا کھوان انہیں کھوان والے بھی کہا جاتا ہے اصحاب الرس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعَادَمْ وَسَمُودَ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكِ كِثِيرًا عاد اور سمود کے درمیان بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں انہی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الرس ہے اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عاد اور سمود کے ساتھ ہی بتایا قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِمْ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَسَمُودَ سمود سے پہلے اس کے علاوہ قرآن عزیز کے اندر کہیں بھی ہمیں کوئی خاص وقت کوئی خاص مقام کوئی خاص زمانہ نہیں ملتا کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ اصحاب الرس کس زمانے میں آئے کس مقام پر آئے لیکن علماء مفسرین موررخین نے اس کی کھوج لگا کر مختلف اپنی آرہ پیش کی ہے جس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف دو آیات کے اندر اصحاب الرس کو بیان کیا ہے ابن عساکر کا بیان ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی اولاد تھی جو کہ یمن میں واقع ایک مقام پر یہ بستی آباد تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حلاق کر دیا لیکن اس کے حوالے سے مختلف قسم کے واقعات اور قصے بھی بعض موررخین نے نکل کیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات صحابہ سے ایک روایت ہے جس کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازربائیجان کے علاقے میں ازربائیجان میں جو ایک کھوان ہے جسے نہر رس بھی کہا جاتا ہے نہر عرس اسی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہی وہ کھوان ہے پرانا کھوان جس پر اصحاب الرس یعنی کھوان والے جو قبیلہ تھا وہ یہی آباد تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کیلئے ان کی رہنمائی کیلئے حضرت حنزل بن صفوان علیہ السلام کو مبوض فرمایا لیکن انہوں نے حضرت حنزل بن صفوان علیہ السلام کو قتل کر کے کھوان میں دفن کر دیا معاذ اللہ اسی طرح ان کے حوالے سے ایک مشہور معارق ہیں سہیلی انہوں نے روز الانف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قبیلہ تھا ایک قوم تھی اور اس قوم کے لوگ اپنے بادشاہ اپنے حکمران سے بڑے خوش تھے اور وہ حکمران بڑا نیک بڑا ہی عادل منصف حکمران تھا ایک دن اس کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد لوگ بڑے غم میں پڑ گئے پریشان تھے اور اوزانہ اس کی تعریفیں کرتے اور اس پر روتے کہ ہمارا نیک صالح حکمران ہم سے رخصت ہو گیا شیطان نے دیکھا کہ لوگ اس حکمران کی محبت میں مبتلا ہیں لہٰذا انہیں گمراہ کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے شیطان اسی کا حلیہ اسی کا لبادہ اڑ کر قوم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا چند دنوں کیلئے میں تم سے جدہ ہوا تھا اب میں پھر آ گیا ہوں لہٰذا اب میں تم سے پس پردہ بات کیا کروں گا اور تمہیں مختلف قسم کی احکامات دیا کروں گا جو تمہاری ہدایت کے ذریعے ہوں گے اسی طرح قوم کو شیطان بہکانے لگا اور رہ راست سے گمراہ کرنے لگا اسی دوران حضرت ہنزلہ بن صفوان علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے وہی نازل کی اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبوت دے کر قوم میں دعوت کے فریضے کے لیے آپ کو مبوس کیا آپ نے قوم کو دعوت دی لیکن قوم سرکش نافرمان اور بادشاہ حکمران کی محبت میں اس قدر آگے جا چکی تھی تیش میں آگی جذبات بڑھک کے اور حضرت ہنزلہ بن صفوان کا قتل کر دیا اس واقعے کے حوالے سے مشہور جو موررخین ہیں بالخصوص سے برے کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تردید کی گئی ہے اور اسے من گڑھائیت روایت کہا گیا ہے لیکن ہم اگر جتنی بھی روایات اس قصے کے حوالے سے گڑھی گئی ہیں یا جو موررخین نے یا محدثین نے مفسرین نے جن کا ذکر کیا ہے ان تمام روایات کا ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ جس طرح دیگر قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے انبیاء کو بھیجا اور نبی یہ وقت نے آکر انہیں دعوت حق سے آگاہ کیا شرک بدعات ظلمت جتنے بھی فسق و فجور کے کام تھے تباہی کے نافرمانی کے اور بغاوت کے ان سے روکا اسی طرح اصحاب الرس جو کہ ازربائیجان کے علاقے کے اندر واقعہ ایک بستی تھی ان لوگوں کی طرف بھی اللہ نے حضرت حنزلہ بن صفان کو بھیجا اور انہوں نے بھی انہیں راہ راست دکھایا حق بات سمجھائی لیکن وہ حق بات ماننے والے نہ تھے ناظرین ہمیشہ کیلئے سرکش اور نافرمان اور بدبخت قوموں کا یہی حال رہا ہے جو حال اصحاب الرس کا ہوا اصحاب الرس کے حوالے سے مارکین بتاتے ہیں کہ ان کی جو عبادی تھی عبادی بھی ایک محدود عبادی اس کے ساتھ ان کی زمینیں کھیتوں کھلیان نہریں باغات انتہائی خوبصورت اور دل فریب وادی میں یہ قوم عباد تھی لیکن دولت پر طاقت پر اور اپنے مال و اسباب جائدات ان ساری چیزوں پر غرور اور تکبر کا ہونا یہ دنیا میں عام طور پر مختلف قوموں میں دیکھا گیا ہے ایک فطری سی بات ہے شیطانی طاقتیں اور شیطانی آلہکار دنیا سے مرعوب ہو کر دنیا پر اتراتے ہیں نہیں جانتے یہ عارضی زندگی ہے یہ مال و اسباب بھی عارضی ہیں یہ طاقت بھی فنہ ہونے والی ہے یہ سب کچھ رہ جانے والا ہے اسی طرح اصحاب الرس بھی اپنی دولت اپنی طاقت اور اپنے پاس جو کچھ مال و اسباب رکھتے تھے اس پر اترانے لگے اللہ رب العالمین کہ حکم عدولی پر اترائے بغاوت پر اترائے اللہ کے نبی برحق کو قتل کر کے کھوہے میں دفن کر دیا جس پر اللہ کی طرف سے تنبی اور تنبیہات کے بعد عذاب نازل ہوا کہتے ہیں تنبیہات ایسی آئی کہ پہلے ان کے کھہت و کھلیان ختم ہوگے باغات ختم ہوگے چشم خوشک ہوگے نہریں ختم ہوگی پہلے وہ ایک چٹیل میدان میں رہنے لگے پھر بھی نہ سمجھے تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا اللہ تعالی اسی طرح پہلی قوموں کو عبرت بنا کر ان کے واقعات کو آنے والی نسلوں آنے والی قوموں آنے والی لوگوں اور انسانوں کیلئے بطور نصیحت رکھتے ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور رہے راست پر جو ہے گامزند رہیں اللہ رب العالمین ہمیں رائے راست عطا فرمائے ہمیں قرآن مقدس اور انبیاء علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین